ہلو ڈیئر فرنڈز ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت میرے چینل پہ فرنڈز اکثر مجھے یہ بات سننے میں ملتی ہے ہرمونیکا پلئیرز سے کہ ہرمونیکا پلئیرز کی جو لائف ہے وہ بہت ہارڈ ہوتی ہے تو خاص طور پہ سردیوں میں لائف جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے بٹ ایک بات یہاں پہ میں ضرور مینچن کرنا چاہوں گا کہ صرف ہرمونیکا پلئیرز ہی نہیں جو بھی دوسرے انسٹرومنٹس بھی پلئی کرتے ہیں ان کی بھی لائف جو ہے وہ آسان نہیں رہتی تو موسم جب چینج ہوتا ہے تو ہر ایک انسٹرومنٹ جو ہے اس میں اپنی طرح کی کوئی نہ کوئی پرابلمز جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں تو خیر آج کے اس ویڈیو میں ویشے جو ہے وہ پرانا رہے گا جس کو میں ڈسکس کروں گا اس کے اوپر میں نے لگ بگ تین چار سال پہلے ایک ویڈیو بھی بنایا تھا آج دوبارہ کیوں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ لگ بگ پچھلے آٹھ دس دن سے مجھے تین چار کالز جو ہیں یا کوئیریز جو ہیں وہ آ چکی ہیں تو میں نے کہا کہ ایک بار ایک اپ ڈیٹڈ ویڈیو بناوں اس ویشے کے اوپر تو ویشے ہے مال فنکشننگ آف ریڈز تو ایک تو ریڈز کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا اس کے علاوہ ایک حال ہی میں میں نے جو سلائیڈر ہوتا ہے ہرمونکہ کا تو سلائیڈر میرے ہرمونکہ کا تھوڑا مال فنکشننگ کر رہا تھا یہ بھی تو کافی ویڈیو میں اس کے اوپر بھی بنا چکا ہوں بھٹ ایک نئی ٹیکنیک جو مجھے کہیں سے پتا چلی اور وہ میں نے اپلائی کی تو وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو پہلے بات کر لیتے ہیں ریڈ کی مال فنکشننگ کی تو فرنڈ جو سردیوں کی پرابلمز ہیں ریڈز کے ساتھ ایسوسییٹیڈ وہ بہت بار میں نے ڈسکس کی ہیں تو اس کو زیادہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا اس کو وام کر لینا ہے دھیان رکھتے ہوئے کہ وہ اوور ہیٹ نہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو سردیوں میں پلے کرنا ہے تو چاہے اب یہ ایک اور پویری رہتی ہے کہ اگر وہ والو لیس ہرمونکہ ہے تو کیا اس میں بھی ہمیں وام اپ کرنا چاہیے بلکل میرے حساب سے کرنا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ جب تھنڈ پڑتی ہے تو ریڈ بریٹل ہو جاتا ہے اور اس کو اگر ہم پلے کریں گے تو اس میں کریک ڈیویلپ ہونے کے چانسز رہیں گے تو اس کو جب ہم ہیٹ کریں گے تو اس کی بریٹلنیس چوہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی تو کہنے کی بات یہ ہے کہ باڈی ٹیمپریچر کے آس پاس ریڈ کا ٹیمپریچر رہنا چاہیے چاہے وہ والو والا ہے چاہے والو لیس ہے تو ابھی مدے پہ آتے ہیں ابھی جو مجھے کوئریز آئی وہ یہ تھی کہ ایک دم سے ہرمونکہ بجاتے سمیں سڈنلی ریڈ جو ہے ہرمونکہ پلیئرز ہیں یا جن کا ہرمونکہ نیا ہے تو ان کا تھوڑا گھبرانا ایک نیچرل سی بات ہے پینک کرنا ایک نیچرل سی بات ہے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ریڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے بٹ میں بار بار کہتا ہوں کہ ان مجیورٹی آف دا کیسز ریڈ جو ہے وہ نہیں ٹوٹا ہوتا تو تھوڑا سا آپ کو اویرنیس چاہیے کہ ریڈ میں سے آواز آنی بند کیوں ہوئی تو ریڈ میں سے آواز آتی کیوں ہے جب وہ کمپن کرتا ہے یا وائیبریٹ کرتا ہے اب آواز آنی بند ہو گئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا کمپن یا وائیبریشن جو ہے وہ کسی وجہ سے وہ رک گیا ہے تو آپ اس کو پھونک رہے ہیں بلو کر رہے ہیں یا ڈراؤ کر رہے ہیں بٹ اس میں وہ کمپن پیدا نہیں ہو پا رہا تو یہ وجہ ہے ریڈ سے آواز نہ آنے کی اب کمپن کیوں نہیں ہو پا رہا وائیبریشن کیوں نہیں ہو رہی اس کا ایک میجر ریزن یہ رہتا ہے کہ جو ریڈ اور جو ریڈ سلوٹ ہے اس کے بیچ میں جو بہت منیوٹ سا ایک گیپ رہتا ہے تو اس گیپ میں کوئی ڈسٹ پارٹیکل کوئی فورن پارٹیکل یا کوئی فوڈ پارٹیکل جو ہے تو اگر وہ جا کے وہاں پہ فس جائے تو وہ اس کی وائیبریشن کو روک دیتا ہے تو ابھی ہمارا ایم یہ ہے کہ آرام سے اس کو ہم نے کسی طریقے وہاں سے نکالنا ہے so that the ریڈ can again vibrate تو اس کے لیے جو میرا پرسنل ایکسپیریئنس ہے میرے ساتھ یہ چیز بہت بار ہو چکی ہے اکثر ہوتی رہتی ہے تو اس لیے اب میں اس چیز سے ڈرنا بند ہو گیا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ ریڈ جو ہے ضرور بولے گا کبھی نہ کبھی مطلب جب بھی میں اس کو ٹریٹمنٹ دوں گا تو ٹریٹمنٹ کیا ہے سب سے پہلی چیز جو ہے آپ نے ہرمونی کا کو دھوپ میں رکھنا ہے اب میں جو بھی سٹیپس بتاتا ہوں اس میں ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اوبر ہٹنگ جو ہے وہ ہرمونی کا کی وہ نہیں ہونی چاہیے تو چاہے میں ہٹنگ پیڑ پہ آپ کو بولتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا وارم کر لیجئے چاہے اس کو آپ سن لائٹ میں رکھ دیجئے تو گرمیوں میں جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو اگر اس سمیں آپ بہت دیر کے لیے ہرمونی کا کو ایکسپوز کریں گے سن لائٹ کو تو اس کی اوبر ہٹنگ ہو کے ہرمونی کا ڈیمیج ہو سکتا ہے تو یہ آپ نے اپنا خود کا دماغ لگانا ہے کہ اس کو کتنا آپ نے کتنی دیر کے لیے تھوڑا سا وارم کرنا ہے سن لائٹ کے انڈر رکھئے اس کو جب ریڈ میں سے آواز نہیں آ رہی تھوڑا سا وارم بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو ہٹنگ پیڑ کے اوپر رکھ کے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہرمونی کا کو ایسے اُلٹا کر کے جنٹلی آپ نے ٹیپ کرنا ہے بہت زور سے نہیں مارنا جنٹلی آپ نے ٹیپ کرنا ہے اور اسی پرکار سے اگر کوئی سلائیڈر پریس والے نوٹ میں پرابلم ہے تو سلائیڈر پریس کر کے بھی آپ نے اس کو ٹیپ کر لینا ہے پھر جس نوٹ میں پرابلم آ رہی ہے چاہے وہ بلو نوٹ ہے یا ڈراؤ نوٹ ہے اس کو آپ نے دھیرے سے پلے کرنا ہے چانسز ہیں کہ آپ کی پرابلم جو ہے وہ سال ہونی شروع ہو جائے گی تھوڑی تھوڑی آواز آنی شروع ہو جائے گی آپ کو جیسے جیسے آپ پنٹی نیوزلی جنٹلی اس کو بلو یا ڈراؤ کرتے رہیں گے تو آواز کھلتے کھلتے وہ جو پارٹیکل ہے وہ ایک دم سے نکل جائے گا اور ریڈ جو ہے واپس وائیبریٹ کرے گا اگر پھر بھی یہ پرابلم آ رہی ہے میرے ساتھ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ یہ پورا پروسیس جو ہے مجھے دو یا تین یا کئی بار تین چار بار بھی دہرانہ پڑا اس کے بعد جا کے یہ پرابلم سال ہوئی کیونکہ جب ہم ریڈ کو ہرمونکا کو تھوڑا سا وام اپ کرتے ہیں تو ریڈ جو ہے اس کی فلیکسیبیلٹی بڑھ جاتی ہے کیونکہ میں نے جیسے کرے گا اور دوسرا وہ ایکسپینشن والا فنڈا جو اپنے تھرمو ڈائنمکس میں پڑا ہوگا اس وجہ سے وہ گیپ جو ہے اس کی ڈیمنشن چینج ہوگی اور اس گیپ میں جو بھی پارٹیکل فسا رہے گا وہ بہار آنے کے چانسز ہو جائے گی تو نائنٹی پرسنٹ آف دا کیسز میں میں نے یہ پایا ہے کہ اس طرح کرنے سے جو ریڈ ہے واپس سے اس کی آواز جو ہے اس کو واپس مل جاتی ہے اب ہاں پانچ دس پرسنٹ کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہرمونی کا پرانا ہے یا گر گیا کہیں پہ ریڈ میں کریک آ گیا ریڈ ٹوٹ گیا یا بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی منفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے تو اس وجہ سے ریڈ میں جو دکت آتی ہے پھر وہ ریڈ جو ہے وہ چینج کروانا پڑتا ہے بٹ پھر میں وہی کہتا ہوں مجیورٹی آف تا کیسز میں ایسا کوئی نہیں کارن ہوگا کہ ریڈ جو ہے وہ بجتے ہوئے اچانک سے بند ہو جائے اگر بجتے ہوئے اچانک سے بند ہوا ہے تو پھر آپ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ چیزیں آپ ازما کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو رہی بات ریڈ کی مالفنکشنگ کی ابھی میں نے ریزن تو ہے کہ اس کا سپرنگ جو ہے وہ مالفنکشنگ کر رہا ہے جو کی نئے ہرمونیکاز میں نہیں ہونا چاہیے یا پھر اگر آپ اس کو بہت پیار سے دھیان سے پلے کرتے ہیں جوڑ جوڑ سے نہیں پٹکتے تو سپرنگ جو ہے اس کی لائف بہت اچھی رہتی ہے دوسرا کارن ہو سکتا ہے یہ جو دو آپ کے جو پیچ لگے ہوئے ہیں تو ان کو آپ نے ہو سکتا ہے کہ صفائی کرنے کے بعد جب لگایا اسیمبل کیا تو ان کو زیادہ آپ نے کس دیا دونوں کو تو یہ کسنے سے کیا ہوگا کہ یہ جکڑ دے گا پریشر زیادہ پڑے گا اور یہ اس ریڈ کی مومنٹ کو ساری سلائیڈر کی مومنٹ کو رکے گا تو اس کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے دونوں سکریوز کو آپ نے تھوڑا سا کھول دینا ہے تو وہ چل پڑے گا سلائیڈر یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ابھی جو میں نے نیا کام کیا وہ ابھی بتانے والا ہوں تیسرا میں اکثر کہتا ہوں کہ سلائیڈر کو آپ ساف کریں جو بھی ایئر بڑ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ تھوڑا تھوڑا اس کو ساف کرتے رہیں پورا پروسیجر میں نے اپنے ویڈیوز میں سمجھایا ہوا ہے بٹ اگین دھیان رکھنا ہے کہ اس کی جو روئی ہے یا اس کا کوئی پارٹیکل جو ہے وہ ہرمونکا کے اندر نہ چلا جائے نہیں تو ابھی جو میں نے آپ کو پوری کہانی سنائی ہے کہ ریڈ بند ہو جائے گا گیپ میں کچھ پس جائے گا تو وہ چیز کہیں صفائی کرتے سمجھ یہ چیز نہ ہو جائے اب اس بار کیا ہوا کہ سلائیڈر جو تھا بلیس ہرمونکا پہ آپ نے اپلائی کرنی ہے دوسرا اگر آپ کے ہرمونکا کی قوم لکڑی کی ہے تو اس میں آپ نے بلکل بھی یہ چیز نہیں اپلائی کرنی کیونکہ اس میں پانی جو ہے وہ انوال رہے گا اور اسی پرکار سے پانی اگر والز کو زیادہ لگ گیا تو وہ بھی پرابلم کر سکتا اپنے پانی جو ہے وہ تھوڑا سا بھر لینا ہے جب آپ اس کے اندر اُلٹا کر کے ایسے ہرمونکا کو اس برتن میں رکھیں گے تو جس آپ کا سلائیڈر پانی آنا چاہیے جیادہ اوپر جائے گا تو ریڈز کو لگے گا بہت آپ نے دھیان میں رکھنی ہے یہ چیز کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ہرمونکا کو ٹیپ وارٹر کے نیچے رکھ کے واش کر لیتے ہیں بٹ میں نے یہ پنگا آج تک نہیں لیا میں بہت اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ پانی اگر نقصان نہ پہنچ دے ہرمونکا کو تو وہ چیزیں میں کبھی بھی ریکمین نہیں کروں گا اور جو میں یہ ٹیکنیک بتا رہا ہوں اس میں بھی آپ دھیان یہ رکھیں کہ یہ گر نہ جائے الٹا نہ ہو جائے میں نے تو اس چیز کا بہت اُلٹا کر اس کو دھوب میں کافی دیر تک رکھا تاکہ اس کے اندر میں یہ انشور کر لوں کہ پانی جو نہیں رہ گیا ہے تو میں پھر سے وہی بات کہہ رہا ہوں کہ بہت دھیان سے کرنے والی چیزیں ہیں اگر کومب جو ہے وہ وڈن کی ہے تو یہ پھر کا لوگوں کے پاس سانگ ستار ہیں یا والولیس ہرمونکا رہتے ہیں وہ دھیان سے اس چیز کو کر سکتے ہیں پانی زیادہ نہیں رکھنا دوبونا نہیں ہم نے ہرمونکا کو صرف تھوڑا سا پانی رکھنا ہے جس سے صرف آپ کا سلائیڈر جو ہے وہ اس کے تک پانی جائے وہ سلائیڈر پانی کے اندر ڈوبا رہے کچھ دیر تک تو اس کی صفائی ہو جائے گی پھر آپ نے اس کو آرام سے نکال کے رکھ دینا ہے اور ایک چیز انشور کرنی ہے کہ تب تک آپ نہیں بجانا جب تک آپ شور نہیں ہوگے کہ پانی جو پورا سوک گیا ہے ادروائز کوئی نہ کوئی دکت جو ہے وہ ہو سکتی ہے پانی بھی آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے کہ کسی area کا پانی تی ڈی ایس بہت زیادہ بھی ہو سکتا تو خیر میں ارو والا جو واتر تھا وہ جو کیا تھا جس میں تی ڈی ایس بہت کم تھا کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جیسے شورہ ہوتا ہے تو وہ کہیں جم نہ جائیں تو خیر اتنی دیر میں تو ایسا نہیں possible ہے بھر بھی جتنا آپ احتیاط بھرتیں گے سابدھانی بھرتیں گے اتنا ہی آپ کے ہرمونی کی لائف جو ہے وہ بڑھے گی رکھنا ہے چاہے آپ ایئر بڑھ کے ساتھ اس کو صاف کر تو یہ بہت دھیان سے کرنے چیزیں ہیں ادروائز کہیں یہ نہ ہو کہ ہرمونی کو ٹھیک کرنے کے چکر میں آپ ہرمونی کو پرمنٹ دیمیج کر لیں یہ کچھ ایک باتیں جو مجھے پتا چلتی ہیں میں خود ان کو اپلائی کرتا ہوں جب مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کا بینیفٹ ہوا یا یہ جو چیزیں ہیں وہ ایفیکٹیو تھی تو اس کے بعد میں آپ کو ضرور یہ جو باتیں ہیں یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں فرنڈ جو امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ ریڈز والا مسئلہ ہو رہا ہو گا تو یہ سمپل سی باتیں اپلائی کر کے ریڈ کی آواز جو ہیں وہ واپس پا سکتے ہیں اور سلائیڈر اگر جیم ہو رہا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے سلائیڈر کو صاف کرنے کا فرنڈ اسی طرح کی اور باتیں جیسے جیسے مجھے پتہ چلتی رہے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے لئے فائدہ مند رہیں گی اور آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے جلدی ہی ملیں گے اپنے اگلے ویڈیو میں کسی نئے وشے کے ساتھ تب تک کلیو فراہ Scr کلیو اگلیو اگلین میعا oque کلیو